بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہم گومنٹ ایمپلائز کے متعلق تسلسل کے ساتھ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ناظرین آج وفاقی ملازمین کے سربلا رحمل علی باجوہ کی مشیر خزانہ شوکترین سے اہم ملاقات ہوئی جس میں ملازمین کے مسائل کے حوالے سے پائنٹ ٹو پائنٹ ڈسکیسٹن ہوئی شوکترین نے رحمل علی باجوہ اور ملازمین کو یہ یقین دہانی کروائی کے فبرری دو آزار بائیس سے قبل ملازمین کے تمام معاملات جکسوں کے لیے جائیں گے آئیے اس حوالے سے رحمل علی باجوہ کی کسیتو سنتے ہیں تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو سلام فائننس ڈویزن کے باہر اس ٹائم بھی موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی میسیج ہے اتفاق اتحاد برقرار رکھیں جو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا اور جو ڈپرائیوڈ ایمپلائیز ہیں ہمارے جس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ملازمین کے حقوق کی اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ گورمنٹ ملازمین کو ریلیف انشاءاللہ دے گی آج پورے ایونٹ کے درمیان پہلی دفعہ ہماری وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تمام سینیریو بتایا ہے بلکہ ہم نے بتایا ہے کیا ہے آل ریڈی چیزیں ان کی نالج میں تھی شوکت ترین صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ فروری سے پہلے پہلے ملازمین کو فوری ریلیف دیا جائے گا اور میں نے بھی ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم گورمنٹ کے ساتھ ہیں گورمنٹ کے حق میں کنونشن کریں گے اور اگر ان کی یقین دہانی پہ عمل درامت کروانے میں آئی ایم ایف نے رکاوت ڈالی تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئی ایم ایف کے خلاف اور اپنی حکومت کے حق کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا یہ دھرنا ہی ہوگا یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک آئی ایم ایف ہماری حکومت کے سامنے اور ملازمین کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی اپنی تیاری رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ گورمنٹ ریلیف دے گی اور انشاءاللہ تعالی فروری سے پہلے پہلے گورمنٹ ریلیف دینے جا رہی ہے ملازمین اتحاد ملازمین اتحاد ساتھی تیاری رکھیں صوبائی قائدین آج صوبوں سے صرف ہیدر لالہ ہمارے پاس پشاور سے تشریف لاسکے بہت شارٹ نوٹس کی اوپر یہ ہمیں بلائیا گیا تھا اور کنفرم بھی نہیں تھا کیابنٹ کی میٹنگ جلدی ختم ہوگی تو آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے اصل میٹنگ جو ہمارے منسٹرز ہیں ایگریمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بھی ہم فالو اپ پہ ہیں فابڈا کے امپلائیز کی جو ہے جولینز کی میٹنگ انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے کے اندر اندر حماد اثر صاحب کے ساتھ ہوگی اپگریڈیشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن فائنیس ڈویجن کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ پرویز خٹک اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ آئندہ ایک سے دو روز کے اندر متوقع ہے ملازمین سے درخواست ہے کہ دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں کسی بھی ملازم کے حقوق کی اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا اور بہت سے یہاں پہ پینشنرز ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے والد بھی پینشنر ہے اور والدہ بھی اور میرے سے بہتر میری والد یا والدہ کا کیس کوئی نہیں لڑ سکتا تو پینشنرز کے ٹھیکے دار جو ہیں ان کے لیے صرف ایک پیغام ہے کہ مجھے پتہ ہے مجھے اپنی والد اور والدہ کا کیس کیسے لڑنا ہے اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے کیس لڑنا ہے تو آپ آ جائیں مگر بلیک میلنگ یا کوئی بھی چیز ملازمین کو تقسیم کروانے کے حوالے سے کوئی سامنے آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ قبول ہے نکھے بہت شکریہ حب میں